اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو جی میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اچھانی ویلوگز میں آج کا ویلوگ میرا سٹارٹ ہو رہا ہے دوپہر سے تو میں کر رہی ہوں کھانے کی تیاری کھانا بنانے کی تو ان کے بابا لے آئے تھے شملہ مرچ میں نے کہا چلو آج یہ بنا دیتے ہیں روز کا معمول ہے کہ بھئی کیا بنا ہے ویسے شملہ مرچ تو مجھے پسند ہے اور ہم آلو شملہ مرچ بنانے والے ہیں تو آپ سب بتائیں کہ بھئی کیسی چل رہی ہے سردیاں کیسی گزر رہی ہیں اور اپنے اپنے گھروں میں آپ لوگ جو ہے سردیاں انجوائے کر رہے ہیں ہم تو بھئی بہت انجوائے کر رہے ہیں بچے جو ہے اسکول میں تھے تو میں نے کہا بھئی کھانا ڈن کر دیتے ہیں جلدی سے ان کے آنے سے پہلے ہی اور سبزی کے ساتھ ان کے بابا جو ہے بہت سارا دنیا لے آئے تھے اور تھوڑا سا دنیا کچھ میرا پہلے کا بھی پڑا ہوا تھا تو کافی زیادہ جمع ہو گیا تھے تو میں نے سوچا یار آج کھانے کے ساتھ چٹنی بنا دی جائے دہیں والی گرین چٹنی بہت پسند کی جاتی ہے آپ سب کو بھی پسند ہوگی اور کھانے کے ساتھ اس کے ساتھ کھانے کا مزہ جو ہے دوبالا ہو جاتا ہے تو پھر میں نے دنیا صاحب کے بہت سارا دھئی پڑا ہوا تھا میں نے اچھی زی مزہ دار سی کر کے چٹنی بنا دی موسیقی موسیقی اس کے بعد میں نے جو ہے بنائی روٹیاں اور روٹیاں آج کل بنانے میں بڑا مزہ آ رہا ہے کیونکہ بھئی چولے کے پاس کھڑے ہو جو تو اسے گرم گرم جو ہے سیگ لگتی ہے تو کافی جو ہے سکون آتا ہے اور اس کے بعد کی گیس کا بھی آج کل بہت مسئلہ ہے تو میرے پاس جو ہے سلینڈر بھی موجود ہے شکر اللہ کا اور پھر میں نے کھانا بنایا اور جلدی سے ہم لوگوں نے مزہ دار سا کھانا کھایا اور ماشاء اللہ سے چٹنی کے ساتھ تو بہت ہی کھانے میں لطف آیا اور جی اس کے بعد مجھے کافی کچھ کام بھی کرنے تھے آج جو ہے کافی بیٹ کی سیٹنگ کرنی تھی یہ پورا بیٹ میں نے کھول دیا تھا ان کے بابا کو میں نے کہا بھئی کھولو اس کو سیٹ کرو کیونکہ کافی نیچے سے جو ہے اس کی سیٹنگ آؤٹ ہوئی بھی تھی تو اس کے بعد انہوں نے سیٹ کیا تو میں نے پھر اس کے اوپر بیٹ شیٹ وغیرہ ڈالی اور فارم سارا کچھ یہ میری کمرے کی لوگ تھی تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرنوں تو کافی جو ہے پیارا ہو گیا تھا آج کل تھن تو اسے گرم گرم موٹی بیٹ شیر وغیرہ کافی جو ہے ڈالی جاتی ہے گرمی میں تو یہ سب نہیں ڈال سکتے تو یہ ساتھ میں تھوڑے سے کپڑے تھے جو میں نے پرسنوں دوئے تھے تو یہ میں نے دے کر کے علماری میں رکھنے تھے تو بس یہ میرا تھوڑا سا کام تھا اس کے بعد مدرسے جانا تھا بچوں کو تو مدرسے کے لیے تیار کے تو ہانیا نے بولا کہ ممہ مجھے نماز پڑھنی ہے آپ کے ساتھ میں نے نماز پڑھی تو ان کا چلو آپ بھی پڑھ لو میں نے کہا پھر ان انہوں نے نماز پڑھی ہانیا نے تو پھر میں ان کو لے کے خودی مدرسے چلے گی چھوڑ کے بھی ظاہریں آنا ہوتا ہے لے کے بھی آنا ہوتا ہے بس پھر یہ تھا میرا آج کا ویلوگ جو میں نے آپ کے ساتھ سارا دن کے شیئر کیا امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اور اسی طرح ہمیں سپورٹ کرتے رہے ہیں آپ سب کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے میری ویڈیوز پوری ووچ کیا کریں اس کے بعد مدرسے سے آنے کے بعد بچوں کے کزنز بغیرہ گھر آگئے تھے یہ ان کی پوپ گئی تھی شام میں گھر میں میں نے چائے بنائی اور میرا ویلوگ اگر پسند آیا تو پلیز لائک سبسکرائب کرنا مد بولیے گا اور جو لوگ میری ویڈیوز پوری دیکھتے ہیں ان کا بہت شکریہ پلیز میری ویڈیو فل ووچ کیا کریں اور اپنا بہت سارا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو